بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میت کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے شوک اچھا جا رہا ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے آپ کو مزا آئے گا اور نئے آنے والے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی آپ نے تھمنل دیکھ لیا ہوگا آج آپ کو بتانا ہے کہ مروحہ اصیل کی پہچان صحیح طرح کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ دوستو میں نے دیکھا ہے فیس بک پر بھی رتے مجھ کے مرگے ہوتے ہیں میاں والی پیور میاں والی ان کو پیور مروحہ کر کے بیجتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا لاکھ لاکھ روپیا مانگ لیتے ہیں ایسے ہی لوگ فراڈییں کرتے ہیں لوگ تو دوستو آج میں آپ کو جو بتانے والا ہونا مروحہ اصیل کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ مروحہ اصیل جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں آج میں آپ کو پوری انفرمیشن دوں گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہی ہے جو برگنین ہے ٹھیک ہو گیا اس تالوگوں کو بھی ویڈیو دیکھیں اور مجھے بتائیں میں نے ویڈیو صحیح ہونا ہی کہ نہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے آ کر بتائیے ٹھیک ہو گیا پہلے دوستو بات کرتے ہیں مروحہ اصیل بنے کیسے کیسے آئے پاکستان میں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی بات جو پیٹ شاہ آلم شاہ ہیں نا یہ بیسیکل ان کی بریڈ ہے ٹھیک ہو گیا جو پاکستان میں لے کر آئے تھے مروحہ اصیل سب سے پہلے دوستو جب وہ تلیمہ سل کرنے کے لئے بریڈس گیڑ گئے تھے نا تو بعد میں اس وقت تو پاکستان نہیں تھا بنا ہندوستان ہی تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ لے کر آئے برڈ تو پاکستان بھی بن گیا وہاں پر انڈیا بن گیا ٹھیک ہو گیا تو وہ وہاں سے جو برڈ لے کر آئے تھے وہ پڑنے گئے تھے نا ان کو برڈس کا شوق بھی بہت زیادہ تھا تو وہ سب ہی نا برڈس جو اچھے تھے وہ لے کر آگئے یہاں پر انہوں نے یہاں پر لرائے اور بہت اچھا ریزلٹ انہوں نے دیا مرخواسی انہیں بہت تیز تھے تو انہوں نے اپنی بریڈوں میں ان سے شامل بھی کیا اور بہت اچھے برڈس بنائے ٹھیک ہو گیا یہ بیسیکل ان کی بریڈ ہے جو پاکستان میں ہے اور پیور بہت کم لوگوں کے پاس ہے ایک بندیال صاحب ہیں کوئی ایسے کر کے نام ہیں اور ان کے بواہو جداد کے پاس ہے کوئی پیور کوئی نہیں تو آج کل تو پیور ملتا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا کڑاسوں میں ملتے ہیں اور بہت کم کڑاس ہوتے ہیں جو مڑوہیں پیور ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو پیور مڑوہیں ڈونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہو گیا اگر مل بھی جائے تو لوگ دیتے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ انہیں میں سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو ایک بات ہو رہا ہے کہ لوگ مڑوہیں رکھ لیتے ہیں وہ دوستو لرائی کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ پندرہ سو ستارہ سو ٹھانہ سو گرام تک ہوتے ہیں بلکل چھوٹے سے ان کو دوستو کڑاس کرتے ہیں بڑے مرگوں کے ساتھ تاکہ انہیں میں سپیڈ بھی آئے پرداشت بھی آئے اور ہارڈ ہٹنگ بھی آئے ٹھیک ہو گیا وہ اس وجہ سے کرتے ہیں اگر مروہ کو لرانے بھی لرانا بھی ہونا تو بڑے قادر والے مرگوں کے ساتھ مرگی چھوڑتے ہیں مروہی تو اس سے ایک دو کڑاس کے بعد جا کر لرائی والے بنتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو کھلوں کا بھی پتہ ہے کہ دوزار سے لے کر تینزار تک مرگیں لرتے ہیں بائیسو گرام تریسو سے لے کر تینزار تک جو لرتے ہیں جو کھلوں کا شو کرتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا دوستو بڑے بھی شکاری ہیں بہت بڑے شکاری جو ہیں ان کے پاس بھی مروہ بلڈ ہے بہت بہت کم ہے کڑاسوں میں ہم مرگے ٹھیک ہو گیا مگر ان کی لرائی اس کی وجہ سے ان کا نام بہت بن ہے ٹھیک ہو گیا مروہ بہت زیادہ اچھے فائٹر تھے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو دوستو میں ایسے تو نہیں بتا سکتا اب میں آپ کو ایسا کرتا ہوں تھوڑے تصویروں کے ذریعے آپ کو صحیح درہ سمجھاتا ہوں پیور مروہ کیا چیز ہے تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو پوری انفرمیشن فول انفرمیشن دوں گا کیونکہ اگر آپ پرچیز بھی کرنے جائے تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ مروہ ہے کہ نہیں ہے اور ایک بات دوستو میں گرانٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں پیور مروہ تقریباً اگر سو پرسنٹ کی بات کی جائے نا تو پچانوے پرسنٹ تو مروہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا کوئی پانچ پرسنٹ ہے پاکستان میں جو بہت بر اشکاریاں جو رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ دوستو جتنے انبریڈ ہوتے جاتے ہیں اور زیادہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ انبریڈنگ پر بھی میں ویڈیو بناوں گا آپ کو صحیح طرح بتاؤں گا اگر انبریڈ کریں گے جانور تو چھوٹے ہوتے جاتے ہیں یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ امروہ سیل کی پہچان کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیئے بتاتے ہیں ٹھیک تو دوستو سب سے پہلے اس کی فیس دیکھئے دوستو ان کا فیس جو تھا نا وہ بہت سوجا ہوا تھا تو ان کی نوک مضبوط مگر چھوٹی تھی فیس بہت سوجا ہوا تھا یہ سال ڈیڑھ سال کے بھی ہوں ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے تقریبا ان کی سال پانچار پانچ سال کے بریڈر ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ان کا جو مورا تھا بہت چھوٹا تھا اور چھوٹے چھوٹے پیر تھے پاؤں تھے بہت چھوٹے چھوٹے اور کیل بھی کئیوں کے چامے تھے کئیوں کے پوائنٹوں پر تھے اور پلے بہت زیادہ لمبے تھے ان کے ٹھیک ہو گیا چھوٹی سی گردن تھی بلکل اور دوستو یہ خجوری رنگ میں تھے چٹ پڑے تھے اینڈ سے جو پلوں کے اینڈ پر اور یہ دیکھئے یہ پیوڑ مروہا ہے ان کے دوستو وزن جو ہے وزن کی بات کی جائے تو ان کے وزن بہت کم تھا پندرہ سو سے ستارہ سو گرام تک ان کا وزن تھا اور یہ دوستو بلکل زیر دمیں نہیں تھے یہ کھر دمیں جس ٹائپ تھے تھوڑے سے کھر دمیں تھے مطلب تیر دمیں تھے فرش دمیں نہیں تھے ٹھیک ہو گیا اور ان کا فیس بہت زیادہ چھوٹا تھا اور گردن بھی بہت زیادہ چھوٹی مگر ان میں دوستو لڑنے کی کپیسٹی بہت زیادہ تھی تیزی بہت زیادہ تھی ٹھیک ہو گیا اور اگر ان کو دوستو کراس کرائیں نا تو بہت اچھی بلڈ لائن بن سکتی ہے اس کے بعد یہ مادی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو آپ دیکھ سکیں کہ کیسی شیب ہوتی تھی مروحی مادی کی بھی دوستو یہ سال میں تقریباً دو بار ایک یا دو بار ہی انڈے اتارتی تھی اور تین چار انڈے سے زیادہ نہیں دیتی جو پیور مروحیاں ہوتی ہیں اور یہ خجوری ہے بھی خجوری رنگ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور خپڑیل نالی خوشک نالی ہوتی ہے چھوٹے سے ان کا دوستو اپنے ویڈیو تصویریں کے ذریعے ویڈیو دیکھ لی اب ایک چیز اور میں بتاتا چلیں دوستو ان کے جو مرگی تھی نا اس کا وزن تقریباً تین پاؤ سے ایک کلو کے درمیان آ رہا تھا ٹھیک ہو گیا اور ان کا میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو کہ کیسی شیپ تھی کتنے چھوٹے تھے ٹھیک ہو گیا دوستو ان کو اگر اچھے مرگوں کے ساتھ کراس کرائیں تو بہت اچھی بریڈ بھی بن جاتی ہے اور لڑائی والے اصیل بھی بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بہت زیادہ اچھے فائٹر ہیں ان کو دوستو لوگ اس لیے رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس لیے ان کے مگر باگتے ہیں کیونکہ ان میں سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کھلو کیلو میں تو یہ فارق کر دیتے ہیں اگلے مرگے کو اور ہر ایک کو اب یہی چاہیے دوسرے دوستو آپ کو پتا ہوگا اب تو تین پانی ہوتے ہیں کھلو کیلو میں اور بہت کم ہی آگے ایک دو پانی مکمل یا تین پانی بالکل مکمل کو ہی کرے مرگا یا بڑا بڑ ہو جانے یا ایسا ہو جائے اب تو ڈیڑھ منٹ میں دو منٹ میں پانچ میں ایک پانی سے پہلے ہی کام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو لوگوں نے کراس کر کر کے اپنی نسل اتباع کی ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جوے میں لگا سکیں دوستو میں تو آپ کو لرائی ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں شکین بندہ ہوں اتنا لرائی کا مجھے شوک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل مجھے شوک نہیں ہے لرائی کا مگر وہ دوستو جو چیک کرنا ہوتا ہے مرگا تو تب تو چیک کرنے کے لئے بندہ کری لیتا ہے اتنا تو ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا یہاں پر لائک ہے لائک کر دیں ٹھیک ہو گیا اور ویڈیو دوستو یہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آگے سے آگے پہنچ سکے اور آپ کو بھی اچھی انفرمیشن ملے اور زیادہ تو نئے آنے والے چینل کے ساتھ جو سبسکرائب ہے یہاں پر سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گنٹی ضرور دبانوئے ٹھیک ہو گیا گنٹی دبنی جائیے دوستو ٹھیک ہو گیا اور جیسے شانی بھائی کہتے ہیں ایس جے سیل والے بدماشی سے بلکل بدماشی سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے چینل ٹھیک ہو گیا اور دوستو کومنٹ سیکشن کومنٹ سیکشن جو ہوتا ہے نا وہاں پر مجھے رائی کا ظہار ضرور دینا آپ نے ویڈیو کیسے لگی کیونکہ دوستو بہت مہنے سے ویڈیو بنتی ہے تو آپ کے لئے بناتے ہوں ویڈیو تاکہ آپ کو انفرمیشن اچھی مل سکے نیو سٹارٹروں کے لئے ویڈیو بن رہی ہے یہ استال لوگوں کے لئے ویڈیو نہیں بن رہی ٹھیک ہو گیا اور کوئی بھی سوال وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بھی انشاءاللہ اگر نہ بنی ہوگی تو انشاءاللہ ویڈیو ضرور میں بناوں گا ٹھیک ہو گیا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کرنا آپ نے تو نیول ویڈیو لے کر پھٹا زورتے ہیں تب تک کے لئے اب بڑے فاد حسین کو اجازت دیجئے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اوکے جی اللہ حافظ